کافی عرصہ پہلے کی بات ہے جب اللامہ اقبال کی شاعری میرا جنون تھا اور اللامہ صاحب کی نکالی میں اوزان سے آری شاعری لکھنا گویا ایک خبصہ تھا اسی زمانے میں ایک شعر لکھا تھا پیشہ خدمت ہے کوئی تبریز مل جائے میرے دل کے بھی رومی کو کہ اکتایا ہوا ہے اب میرازوں کے کتب خانی نجانے کیوں یہ شعر لکھا یقیناً اللامہ صاحب کا ہی تاثر تھا جنہیں اس زمانے میں میں بہت پڑھتا تھا لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ شعر اور یہ تھاٹ ایک بے معانی سی کافیہ پہمائی کے سوا کچھ اور نہ تھا کیونکہ عملان اس وقت میری حالت یہ تھی کہ میرا ذوقِ کتب خانی جوان ہی نہیں تھا جنہو خیز بھی تھا اور دل کا رومی کسی تبریز کا خانہ تو قطن بھی نہ تھا لا شعور درست لفظ نہیں ہے ہاں کوئی گہری شعوری تہ رہی ہوگی جو وہاں پہلے پہنچ گئی جہاں شعور کو پہنچنے میں دس مزید سال لگ گئے اس شعر کو لکھے دس سال سے بھی زیادہ عرصہ بیت چکا ہے شعر اور شاعری کا ذوق بھی بہت کچھ مدھم پر چکا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اپنا لکھا کوئی بھی شعر مجھے یاد تک نہیں ہے مگر کب یاد کہ نیہا خانوں اور لا شعور کے سرد فائل سٹوریج سے یہ شعر شعور کے پردے پر آ گیا کچھ پتا نہ چلا سچ ہے یہ کھیل نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا کہتے ہیں ایک دن کونیا کے سردار والعلماء جلال الدین رومی اپنی نایاب کتابوں کے ساتھ کسی طالعب کے کنارے بیٹھے درس و تدریس میں مشہول تھے کہیں سے ایک ملنگ نما فقیر لاتھی ٹیکتا آیا اور کتابوں کی طرف اشارہ کر کے مولوی جلال الدین سے پوچھا یہ چیست یہ کیا ہے رومی جو اس وقت کونیا کے سب سے بڑے عالم تھے انہوں نے وہی روٹین کا جواب دیا جو علم کے زوم میں مبتلا شخص کسی انپرگوار کو دیتا ہے آئل مست کہ تو نمیدانی یہ وہ علم ہے جسے تو کیا جانے ملنگ نے کہا اچھا اور آگے بڑھ کر کتابیں اٹھائیں اور طالعب کے اندر ڈال دی رومی کا رنگ اڑ گیا اس نے بڑے ہی دکھی لہجے میں کہا فقیر تُو نے یہ کیا کر دیا اس میں علم کا ایک خزانہ تھا جس سے تُو نے دنیا کو محروم کر دیا یاد رہے کہ تب کتابیں ہاتھ سے اور کچھی سیاہی سے لکھی جاتی تھی فقیر نے کہا کیا بہت قیمتی کتابیں تھی مولی صاحب بولے بہت قیمتی فقیر نے کہا اچھا اور کتابیں طالعب سے نکال کر باہر رکھ دی ساری کتابیں اور ساری ہی خوشک مولانا رومی چلا اٹھے ای چیست یہ کیا ہے بلنگ فقیر جو شاہ شمست ابریز تھے انہوں نے جواب دیا ای آن علم است کے تُو نمیدانی یہ وہ علم ہے جس کو تُو نہیں جانتا یہ کہہ کر شاہ شمست چل پڑے ادھر مولانا رومی کے اندر کی دنیا جیسے تہو بالا ہو چکی تھی اپنی دستار پھینک کر شاہ شمست کے پیچھے بھاگے اور جا کر ان کے پاؤں میں گر پڑے کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے اپنے قدموں میں جگہ دیجئے سچ کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمست بریز نشد کوئی مولوی مولا روم نہیں بن سکتا جب تک وہ کسی شمست بریز کا غلام نہ ہو جائے آج عیشہ انر سٹوری اف ہیومن ایک میں اپنے سفر کے ایک نئے پڑاؤ میں داخل ہو رہا ہے ہمیں ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے مسنوی ایمانوی ان اردو مسنوی ایمانوی فارسی زبان میں معروف صوفی شائر جلال الدین رومی کی شاہکار تصنیف ہے جی وہی مسنوی جس کے بارے میں اللامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ زبان پہلوی میں قرآن ہے اس وقت امریکہ اور کینیڈا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا شائر رومی ہیں اس سیریز میں ہم مسنوی کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ رومی کی داستان حیات کو بھی ایک نئے انداز سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے رومی کئی حوالوں سے تاریخ عالم کی ایک منفرد شخصیت ہے اس سلسلے میں ہم ان کی ذات کے مختلف پہلوں کو ایک بالکل نئے انداز سے سمجھیں گے مولانا رومی کے بارے میں عام لوگوں کی معلومات کا مخص یا تو مذہبی علماء ہیں یا رومی پر تحقیق کرنے والے مغربی محققین رومی کی مذہبی تشریحات ان کو محدود کرتی ہیں تو مغربی محقق اپنے مخصوص محققانہ اور معروضی انداز میں اسے یوں پیش کرتے ہیں جس میں ساز رومی تو سنائی دیتا ہے سوز رومی کہیں رہ جاتا ہے ہمارے ہاں علامہ اقبال نے رومی کو متعرف کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے علامہ صاحب جب رومی کو پیش کرتے ہیں تو وہ مذہبی تشریحات اور مغربی محققین دونوں کو سامنے رکھتے ہیں جس سے رومی کا دائرہ زیادہ وسیع ہو جاتا ہے رومی کی ایک نئی شناخت جو اہستہ اہستہ مستحقم ہوتی جا رہی ہے وہ ماضی کی ساری کاوشوں سے زیادہ وسیع اور مؤثر ہے مغرب اور مشرق کے سپریچول گروہ جیسے ایک ہار ٹولے، وین ڈائر، دیپک چوپڑا، صدگرو جگی واسودیو ایک نئے رومی سے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں ایک ایسا رومی جو مشرق اور مغرب کا نہیں سارے جہان کا ہے رومی کو صرف مسلمانوں کا روحانی رہنما قرار دینا بلکل ایسے ہی ہے جیسے ہوا کو کہا جائے کہ وہ عیسائی ہیں یا محبت کو کہا جائے کہ وہ بدھست ہے سورج کی روشنی، پھول کی خوشبو، چاند کی گرنے تمام عالم کے لیے ہوتی ہیں اور رومی بھی سب کا ہے رومی کو جدید مغربی دنیا تک پہنچانے میں ایک اہم نام کھول مین بارکس کا ہے جنہوں نے مسنوی کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے اگرچہ رومی کے تراجم کول مین سے پہلے بھی ہوئے اور جدید انگریزی مترجمین نے بھی کئی ترجمہ کیے ہیں مگر کول مین بارکس کی کتاب دی ایسینشل رومی ایک خاصے کی چیز ہے یہاں میں بات کر رہا ہوں جدید دور کی ورنہ علامہ اقبال کے استاد اگرامی ڈاکٹر نکلسن نے بھی مسنوی کا شاندار ترجمہ کیا تھا اور اس سے پہلے بھی کچھ انگریز مستشرقین نے اس کو انگریزی کا روک دیا ہے دی ایسینشل رومی نے رومی کو امریکہ میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا شاعر بنا دیا ہے کول مین بارکس کی اس کتاب انلائٹنڈ سپرچل گروز کے رومی پر تفسرے رومی کی داستان حیات مسنوی مانوی کے سکوپ اور مختلف ڈائمنشنز کے حوالے سے وضاحتوں کا سلسلہ ہم ہر اپیسوڈ کے شروع میں جاری رکھیں گے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ جو ہی مسنوی مولانا روم کی اگلی اپیسوڈ اپلوڈ ہو تو نوٹفیکیشن کے ذریعے آپ کو اطلاع دی جا سکے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کوئی رائے یا تجویز ہو تو کمنٹ اور مفید لگے تو اسے شیئر بھی ضرور کریں آج کی اپیسوڈ میں ہم مسنوی کی پہلی نظم نئے نامہ کے پہلے پانچ شیروں کو ویڈیو کا موضوع بنائیں گے ترتیب یہ ہے کہ شروع میں مسنوی کو فارسی میں پڑھا جائے گا اس کے بعد اس کا انگریزی ترجمہ ہوگا آخر میں اردو ترجمہ اور پھر اس کی تشریح اور وضاحت تاکہ ایک ایسا آرکائیو تشکیل پا سکے جہاں رومی کی شاہکار تصنیف مسنوی یہ مانوی تینوں زبانوں میں ایک جگہ دستیاب ہو اگر آپ زندگی کی ہما جہتیت کے متلاشی ہیں تو جلال الدین رومی آپ کا بہترین گروہ ثابت ہو سکتا ہے حیات انزانی کے بھید پا لینے والوں میں رومی یہ ایک بلند مرتبت شخصیت ہیں جنہیں بلا امتیاز رنگ و نسل و فرقہ و مذہب قومیت و جغرافیہ نہ صرف قبولیت ملی ہے بلکہ ان کی مسنوی نے لوگوں کی زندگیوں کو چھوا بھی ہے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ امریکہ میں اس وقت رومی سب سے زیادہ پڑھا جانے والا شاعر ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی وجہ کچھ نہیں ہے بس اتنی ہے کہ دیا وہی جلتا ہے جس میں دم ہو زندگی میں جگہ وہی افکار پا سکتے ہیں جو زندگی سے جڑے ہوں جو زندگی کی ماہیت کو سمجھنے میں انسان کے مددگار ہوں ہم انسانوں کے ساتھ ایک بڑا عالمیاں یہ ہوا کہ ہم جوسر تک خرید رہے جائیں تو اس کے یوزر مینیول میں دلچسپی لیتے ہیں مگر ہیمن بارڈی جیسی کائنات کی موسٹ کمپلیکیٹڈ مشین ہمارے پاس ہے لیکن کوئی یوزر مینیول ہمارے پاس نہیں اگر آپ اس ہیمن گیجٹ کو سمجھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو رومی آپ کا بہترین یوزر مینیول اور گائیڈ ثابت ہو سکتا ہے آئیے چلتے ہیں مسنوی مولا روم کی پہلی اپیسوڈ کی طرف بشنو از نی شون حکایت می کند از جدائی ها شکایت می کند بانسری کی صدا کو سنو کیا کہانی ہے جو یہ سنا رہی ہے یہ بانس که درخت سے جدا ہو جانے کا درد ہے جو بیان کر رہی ہے که از نیستان تا مرا ببریدند از نفیرم مرد و زن نالیدند یہ کہہ رہی ہے که میں جب سے بانس کے جنگل سے بچڑی ہوں رو رہی ہوں اور میرے نالوں نے ہر انسان کو ہر مرد و عورت کو رونے پہ مجبور کر دیا ہے سینخاهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق سینخاهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق میں تو ایسا زینہ ڈھونڈ رہی ہوں جو دکھوں سے چاک چاک ہو تاکہ میں اس پر اپنے درد کھول سکوں کیونکہ دکھی کی پکار تو دکھی ہی سن اور سمجھ سکتا ہے ہر کسی کدور مند از اصل خیش باغز جوجت روزگار وصل خیش سن لو کہ جو بھی اپنی اصل سے اپنی بنیاد سے اپنی روح سے کٹ گیا و بس اپنی اصل سے ملن کی جستجو میں ہی دن را بے جین ہے من بہر جمعیتی نالان شدم جفت بدحالان و خوشحالان شدم ان وہ کپنی اچھے کھول ہیں مجھتے کھول سیکھے کھولے جو خوشحالان شدم جو بہت ہوسکتی خوشی منا رہے لوگوں کی ہو یا دکھ کے نوہے گانے والوں کی میرا محفلِ غم یا محفلِ عیش سے کیا لینا دینا میں تو بس اپنا غم ہے جو رو رہی ہے بانسری کی صدا کو سنو کیا کہانی ہے جو یہ سنا رہی ہے یہ بانس کے درخت سے جدا ہو جانے کا درد بیان کر رہی ہے اس کائنات میں انسان کے حقیقی سفر کی ماہیت کو سمجھنا ہو تو اس کترے کو ذہن میں لائیں جو حباب بن کر فضاؤں کا حصہ بن گیا یہ کترہ بیچین اجزاء کی صورت پہلے فضاؤں میں بھٹکتا ہے پھر بادنوں کے دامن میں بنا لیتا ہے اور سمجھتا ہے اسے منزل مل گئی مگر کچھ عرصہ بعد اسے پتا چلتا ہے کہ نہیں ابھی منزل نہیں آئی تو پھر بارش کی شکل میں زمین کی راہ لیتا ہے کسی وادی میں گرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ منزل آ گئی مگر کچھ عرصہ بعد یہ راز کھلتا ہے کہ نہیں یہ بھی میری منزل نہیں پھر جرنوں ندیوں میں سفر کرتا کوہ ساروں کو لطارتا ہوا دریا کا حصہ بنتا ہے اب یہ سمجھتا ہے کہ منزل آ گئی مگر ابھی منزل کہاں پھر یہ دریا کے ساتھ سفر کرتا ہے اور جا کر سمندر سے ملتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں اس کا سفر اختتام قذیر ہوتا ہے جہاں وہ اپنی حقیقت سے آشنا ہوتا ہے اور اس حقیقت سے بھی کہ یہ سارا سفر اصل میں یہاں پہنچنے کے لیے تھا مولانا رومی کہہ رہے ہیں کہ بانسری بانس کے جنگل سے کٹ جانے کے غم میں رو رہی ہے اپنی اصل سے اپنی بنیاد سے کٹ جانے کا دکھ ہے جو یہ بانسری بیان کر رہی ہے اس کا غم ایسا دلدوز ہے کہ ہر مرد اور عورت اس کی آہ و فغان سن کر دکھی ہے بانسری کی دھن ہر شخص پر اثر ضرور کرتی ہے اگر اس کا درد دل تو بس اسی پر کھولتا ہے وہ جو خود جدائیوں کا درد سہ رہا ہو جسے خود یہ شعور ہو کہ وہ ایسی ہی بانسری ہے جو بانس کے جنگل سے کٹ چکی ہے جو اپنی حقیقت کی تلاش کے سفر میں بھٹک رہا ہو رومی کہتا ہے کہ بانسری ہر محفل میں روتی ہے اپنی دھن بکھیڑتی ہے صرف اس شخص کے کانوں تک پہنچنے کے لیے جس کا اپنا دل چاک چاک ہو کیونکہ دکھی کا دکھ تو کوئی دکھی روحی سمجھ سکتی ہے جدائی کا نوحہ تو اسی دل پر اپنا اثر کرتا ہے جو خود اس حقیقت کو پہنچ چکا ہو وہ اپنی اصل سے اپنی بنیاد سے مبدع حقیقت سے جدہ ہے جس کو خود یہ لگن لگی ہو کہ وہ اپنے کترے کو کلزم سے ہم آہنگ کر سکے اگلے شعر میں رومی کہتے ہیں کہ سن لو جو بھی اپنی اصل سے اپنی بنیاد سے اپنی روح سے کٹ گیا وہ بس اپنے اصل سے ملن کی جستجو میں ہی دن رات بے چین ہے یہ انسان کی فطرت کی بے چینیاں یہ ارتقاء کی ساری کہانی بس اسی منزل تک پہنچنے کی ہی داستان ہے کہ جہاں خالق و مخلوق کے درمیان ہائر سارے پڑتے ہٹ جائیں یہ ہے وہ ساری کہانی جو انسان کی بے چین فطرت بیان کرتی ہے بلکل ویسے ہی جیسے رومی کی اس نظم کے اگلے شعر میں کہا گیا ہے کہ بانسری اسی جدائی کے غم میں ہر محفل میں اپنا رونا رو رہی ہے بانسری کو اس بات سے غرض نہیں کہ وہ جس محفل میں اپنا سر پکھیر رہی ہے وہ محفلِ غم ہے یا محفلِ عیش وہ تو بس اس کان کو دھونڈ رہی ہے جہاں وہ پہنچے تو اپنی حقیقت اس کو سمجھا سکے اور اس میں بھی یہ حساس بیدار کر سکے کہ وہ بھی کسی عزلی حقیقت سے بچڑا ہوا ہے جب یہ بانسری ایسے کان تک پہنچتی ہے تو اس کے دل سے بھی یہی آواز نکلتی ہے کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا یہ تھی مسنوی مولا عروم کی پہلی قسط اگلی قسط پر وقت سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ جو ہی اگلی اپیسوڈ اپلوڈ ہو نوٹفیکیشن کے ذریعے آپ تک انطلاب پہنچ سکے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسے شیئر بھی ضرور کریں موسیقی موسیقی